بسم اللہ الرحمن الرحیم عام روزہ خاص روزہ اور خاص روزہ عام روزہ اور خاص روزہ اور پھر خاص سے بھی خاص روزہ خاص کا بھی خاص عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے خاص روزہ یہ ہے کہ نظر زبان ہاتھ پاؤں کان اور تمام آزا کو گناہ سے بچائے یعنی ان سب کا بھی روزہ ہوں صرف پیٹ اور شرمگاہ کا ہی نہیں بلکہ نظر زبان ہاتھ پاؤں کان اور تمام آزا کا روزہ اور ان کا روزہ کیا ہے کہ انسان ان سے کوئی بھی گناہ کا کام نہ کرے اور خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور خدا سے دور کرنے والے افکار سے پاک کرے ردی خیالات گھٹیہ خیالات خضول بات ہے نیگٹیو ٹھنکنگ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے اور خدا سے دور کرنے والے افکار سے پاک کرے یعنی غافل کرنے والی باتوں سے پرہیز کرے اور اللہ کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے یعنی باقی چیزوں کو ایک طرف کر دے اس روزے کی کئی شرحیں ہیں شرح کا کیا مطلب ہے ڈیٹیلز ہے ایکسپلینیشن جو کسی اور جگہ بیان ہوں گی خاص روزے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ نگاہ نیچی رکھے یعنی حرام چیزوں کی طرف نہ دیکھے ہاں وہ سامنے ہو کوئی چیز یا ٹیلیویزن کی سکرین پر یا انٹرنیٹ پر کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں پاسور پر نامحرم کو دیکھنا یا بے حیائی والی چیزیں دیکھنا اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام دنوں میں جائز ہے عام دنوں میں برا ہے لیکن روزہ رکھے اور بھی زیادہ برا ہے زبان کو تکلیف دینے والی بے فائدہ باتوں سے روکے اب دیکھیں کہ بعض وقت ہم کسی کو کوئی گالی دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں تو اس سے وہ ہرٹ ہوتا ہے لیکن آپ نے یہ نہیں کبھی سوچا ہوگا کہ بسا اوقات بہت زیادہ باتیں کرنے اور فضول گفتگو اور بیکار گفتگو بھی لوگوں کے لئے باعث عذیت ہوتی بعض لوگوں کے عادت ہوتی ہے بس کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو وہ اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتے اگرچہ اس میں کسی کے لئے گالی گلوچ نہ ہو کوئی ایسی سخت بات نہ ہو لیکن محض شوری کرتے رہنا کیا یہ باعث عذیت نہیں کسی کے نیند میں خلال انداز ہونا کسی کے پڑھنے لکھنے میں خلال انداز ہونا کسی کے غور و فکر میں خلال انداز ہونا یہ بھی عذیت دینے والی چیز ہوتی ہے لہٰذا بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی زبان سے بھی کسی کو عذیت نہ دے اسی طرح زور سے چیخ چلا کے بولنا چاہے آپ کوئی نیکی کی بات ہی کہہ رہے ہیں کسی کو کوئی عمر بالمعروف ہی کر رہے ہوں لیکن اگر آپ اتنی زور سے بول رہے ہیں کہ دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس میں بھی بھلائی نہیں لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی اپنی آواز کو پست رکھو دیمی آواز میں بات کرو کیونکہ بدترین آواز ناپسندیدہ ترین آواز گدے کی آواز لیکن بسا اوقات اچھے والے سمیدار لوگ بھی جانوروں جیسی آوازیں نکالتے ہیں اور ایسی آوازوں کو وہ تفریق کا ذریعہ سمجھتے ہیں یہ بھی ناپسندیدہ ہے زبان کو تکلیف دینے والی بے فائدہ باتوں سے روکے اور اپنے باقی آزار کو بھی برائیوں سے بچائے بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کو نہ چھوڑا اللہ کو اس کے کھانا اور پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں یعنی اگر روزہ رکھ کے بھی انسان کا ایمان اتنا نہیں جاگتا کہ جو اس کو جھوٹ سے روک سکے تو پھر وہ منافقت سے زیادہ قریب ہے انسان بنسبت مؤمن ہونے کے اور ایسے شخص کا روزہ بھی کچھ روزہ نہیں یہ نیچے شرعہ میں لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس نے کتنا روزہ رکھا ہے کیونکہ اس نے ان چیزوں کو تو چھوڑ دیا جو روزہ کے وقت کے علاوہ اس کے لئے حلال تھی اور جو ہر وقت حرام تھی ان سے پرہیز نہ کیا یعنی کھانا پینا ہمارے لئے حلال ہے اگر اللہ کی حکم سے وہ چھوڑ سکتے ہیں ہم تو پھر اللہ کے حکم سے حرام بھی چھوڑ دینا چاہیے یعنی حیرت کی بات ہے کہ لوگ حلال چھوڑ دیتے ہیں لیکن حرام نہیں چھوڑ سکتے روزہ کے عداب میں سے ہے کہ رات کو پیٹ بھر کر نہ کھائے بلکہ وقدرے کفایت کھائے یعنی اتنا کھائے جو کافی ہوئے انرجی کے لئے کیونکہ پیٹ سے زیادہ برا کوئی برطن ابن آدم نہیں بھرتا اور جب پہلی رات میں سیر ہو کر کھائے گا یعنی بہت زیادہ کھائے گا تو باقی رات میں اپنے نفس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا یعنی پھر صبح نہیں اٹھ سکے گا اس کی طبیعت وہ جھل ہوگی اسی طرح اگر سہری پیٹ بھر کے کھائے گا تو زہر تک اپنے نفس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا یعنی اس کا نفس اور اس کا جسم متوجہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی یکسوئی سے بہترین کام کر سکے کیونکہ زیادہ کھانے سے سستی اور فطور پیدا ہوتا ہے فطور کیا فطور کیا ہوتا ہے خرابی بگاڑ کسی اس کا بگاڑ نفس کا اور جسمانی طور پر بھی سستی اور طبیعت میں بگاڑ میدے میں خرابی بوجھلپن پھر زیادہ کھانے سے روزے کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے کیونکہ روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ بھوک کا مزہ بھی چکھے اور خواہشات کے ترک کرنے کی تکلیف بھی اٹھائے لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ رمضان کو ذریعہ بنا لیتے ہیں کھانے پینے کی خواہشات کی تکمیل کا یعنی جو چیزیں عام دنوں میں نہیں کھاتے وہ روزے کے بہانے کھا لیتے ہیں اور ساری توجہ مزے مزے کے کھانے پکانے کی طرف ہی ہو جاتی ہے نفلی روزے کے مطلق معلوم ہونا چاہیے کہ فضیلت والے دنوں میں نفلی روزہ رکھنے کی تاقید ہے کون سے ہیں فضیلت والے دن اور فضیلت والے دن بعض تو سال کے دوران میں پائے جاتے ہیں جیسے رمضان کے بعد شوال کے چھے روزے کیا فائدہ ان کا جی ہاں جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے چھے روزے رکھے وہ ایسا ہے گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھے اتنا عجر و ثواب ہے اس کے لئے اور یوم عرفہ کا روزہ کیا فائدہ ہے اس کا عرفہ کے روزے کا ثواب کیا ہے دو سال کے گناہوں کی معاقی ہوتی ہے ایک پچھلا سال اور ایک آنے والا سال یہ تو معمولی بات ہے ایک دن کا روزہ اور کتنا زیادہ عجر و ثواب ہے لیکن کون سے گناہ صغیرہ کبیرہ صاحب صغائر صغیرہ آشورہ کا روزہ آشورہ کیا ہوتا ہے محرم کی دس تاریخ کا روزہ اس کا فائدہ کیا ہے ایک سال کے گناہوں کی معاقی اور ذلحجہ کے دس روزے کیونکہ ذلحجہ کے دس پہلے دنوں میں جو عبادت ہوتی ہے اسی میں عرفہ کا دن بھی آ جاتا ہے خیر دس تاریخ کو تو عید ہو جاتی ہے اس لئے دس پہنے روزہ رکھیں اس سے مراد ان کا اشرہ ذلحج ہے اور اشرہ جب کہتے ہیں تو اس میں وہ پہلے ٹین ڈیز آتے ہیں اور اس عید کو ایکسلوٹ کرنے تو نو دنوں کے روزے بنتے ہیں نومی تاریخ عرفہ کا دن ہو جاتا ہے سال میں کوئی عمل اتنا عجر و ثواب نہیں پاتا جتنا ان دس دنوں میں کیا ہوا عمل یہ نہیں کہ ان دس دنوں میں لازمی روزے رکھنے چاہیے لیکن اگر جو روزے رکھتا ہے اس کا عجر باقی دنوں کے روزوں سے زیادہ ہوگا اور محرم کے روزے وغیرہ نیس فضیلت والے بعض دنوں کی گردش ہر مہینے میں ہوتی ہیں مثلا ہر مہینے کے ابتداء درمیان اور آخر کے روزے جس نے مہینے کے اول اور درمیان اور آخر میں روزہ رکھا اس نے اچھا کیا یعنی ہر عشرے میں ایک روزہ مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے نا تو دس 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 لیکن بہتر یہ ہے کہ ایام بیس کے تین روزے رکھے وہ کون سے ہیں تیرہ چودہ اور پندرہ بیس ان کو کیوں کہتے ہیں کہ چاند خوب روشن ہوتا اور اس کی وجہ سے ہر طرف سفیدی ہو جاتی ہے بیز انڈے کو کہتے ہیں انڈہ سفید ہوتا ہے اور ابید سفید رنگ کو کہتے ہیں تو ایام بیس کیا ہے روشن دنوں کے روزے یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ اسی طرح فضیلت والے بعض دنوں کی تقرار ہر ہفتے میں ہوتی ہے جیسے پیر اور جمرات کا روزہ پیر کے روزے کی کیا فضیلت ہے پیر کے دن کی کیا فضیلت ہے سموار اور جمرات کو ہمارے آمال پیش کی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے آمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں سموار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں تھی یہاں انہوں نے شابان کا ذکر نہیں کیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی روزے کی بھی فضیلت پیان کی صرف پندرہ کی نہیں شبرات والی نہیں نفلی روزوں میں سب سے افضل دعوت علیہ السلام کا روزہ ہے وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور اس میں تین مقاصد ہیں یعنی تین باتیں ہیں کس میں؟ سو میں دعوتی میں ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا پہلا یہ کہ افطار کے دن نفس کو اس کا حصہ دیا جائے اور روزے کے دن عبادت کا حق ادا کیا جائے اس میں انسان کی پرائز اور حقوق دونوں کو جمع کیا گیا ہے اور یہی عدل ایک دن اللہ کا حق دیا جائے اور دوسرے دن اپنے نفس کو حق کیا جائے دوسرا یہ کہ کھانے کا دن شکر کا دن ہے اور روزے کا دن سبر کا دن ہے اور ایمان دو نصف سبر اور شکر کا مجموعہ ہے دو ونگز ہیں انسان ایمان کے جن کے ساتھ انسان ایمان میں اوپر جاتا ہے اڑتا ہے تیسرا یہ کہ نفس پر مجاہدے میں زیادہ مشکل ہے مجاہدہ کیا ہے؟ مشکت زیادہ کوشش کیونکہ جب وہ کسی حالت سے معنوس ہوتا ہے تو اس سے پھیر دیا جاتا ہے یعنی ہر روز روٹین توڑنا جو ہے ایک بہت ہی مشکل کام ہے آپ مشکل سے اپنے کھانے کے وقات سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر روزی تبدیلی ہوتی رہے تو اس میں نفس کے لیے بہت کوفت ہے باقی رہا ہمیشہ کا روزہ رکھنا تو مسلم ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جو ہمیشہ روزہ رکھے وہ کیسا ہے یعنی کیا خیال ہے ہمیشہ نہ روزہ رکھا جائے تو آپ نے فرمایا اس نے نہ روزہ رکھا نہ افتار کیا کیوں کیونکہ وہ عادی ہو گیا ایک ہی چیز کا اور یہ اس آدمی کے متعلق ہے جو ان ایام میں بھی روزہ رکھتا ہے جن میں روزہ رکھنا منع ہے کن دنوں میں منع ہے روزہ رکھنا دونوں عیدوں کے دن اور وہ ہیں دونوں عیدوں کے دن اور تشریق کے دن کیونکہ حدیث میں آتا ہے تشریق کے دن ایام تشریق جہاں کھانے پینے کے اور اللہ کے ذکر کے دن کون سے ہیں وہ ذلحج کی گیارہ بارہ تیرہ لیکن اگر کوئی ان دنوں میں افتار کر لے اور باقی سارا سال روزے رکھتا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں یعنی گناہ نہیں ہے کر سکتا ایسا حشام بن عربہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے باق عربہ مسلسل روزہ رکھتے تھے اور حضرت آشہ بھی مسلسل روزہ رکھتی تھی حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو طلحہ نے چالیس سال تک روزے رکھی اب یہ ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت پر ریپنڈ کرتا ہے سومے وصال سمنہ کیا گیا سومے وصال کیا ہوتا ہے ملا کے دو روزے رکھنا کہ درمیان میں کوئی افطار سہر نہ ہو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت معلوم ہونا چاہیے کہ جس آدمی کو اللہ تعالی نے اقل عطا فرمائی ہے وہ روزے کے مقصد کو سمجھتا ہے وہ اپنے نفس پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جو اسے روزے سے افضل کام سے آجز نہ کر دے کیا مطلب اس کا کس نے سمجھا مطلب اگرچہ نفلی روزوں کا بہت سواب ہے لیکن اتنے روزے نہ رکھیں کہ اس سے زیادہ اہم کام جو ہیں وہ متاثر ہو جائے کہ آپ نماز کے قابل نہ رہیں کہ جو ہوش سوتے رہیں یہ روزہ رکھا ہوا ہے کئی سفر نہ کر سکیں کیونکہ سفر کے دوران روزہ آپ نے کلوا دیا تھا اسی طرح باقی کام بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت تھوڑے روزے رکھتے تھی کہتے ہیں اگر میں زیادہ روزے رکھوں تو نماز سے کمزور ہو جاؤں گا اور میں نماز کو روزے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں یہ ان کا اپنا فیال تھا کہ نماز میں جو سجدہ ہے وہ اللہ کے قرب کی علامت ہے قرب کا موقع ہے اور ہر سجدہ انسان کا درجہ بلند کرتا ہے حضرات صحابہ میں بعض کا حال یہ تھا کہ روزہ رکھتے تو قرآن کی تلاوت سے آجز آ جاتے پھر وہ زیادہ دن افطار کرتے ہیں یہاں تک کہ تلاوت پر قادر ہو جاتے ہیں ہر آدمی اپنے حالات اور اپنی اصلاح کو خوب جانتا ہے لیکن بہرحال نیت بھی کرنی چاہیے شوق بھی رکھنا چاہیے ارادہ بھی کرنا چاہیے پھر جتنا ممکن ہوتنا کام کر لیا جائے نیچے انہوں نے ہاشیہ لکھا ہے یہ مترجم کا ہاشیہ ہے ابن عبدالبر نہیں ابن عبدالبر اندنسی تھے ان کی ایک کتاب مشہورت تمہید اس میں کہا ہے کہ عمری عابد عمری عابد کون تھے کسی خاص جس کا نام نہیں ہے عمری عابد ہے جس کی ساری عمر عبادت میں گزری ہو جیسے عمری روزہ دار کون ہوگا جس ساری زندگی روزہ رکھے رکھا ہے عمری ساری عمر کی نمازیں پڑھنا اچھا یہ عمری عابد کا لفظ کیوں لکھا اور نام کیوں نہیں لکھا چھپانا مقصود بھی ہوتا ہے بعض اکار کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی دوسرے کی عزت پر کچھ حرف آسکتے ہیں یا اس کے لئے باعث شرمندگی ہو سکتے ہیں یا عدب کے کرینے کے خلاف ہو سکتے ہیں اس لئے نام لیے بغیر ذکر کیا امام مالک رحمت اللہ کی طرف لکھا وہ انہیں گوشہ نشینی اور عبادت گزاری کی ترغیب دینا چاہتے تھے انہوں نے کیا کہا کہ آپ چھوڑے یہ پڑھنا پڑھانا اور ایک گوشہ میں بیٹھ کر ساری دنیا سے الگ ہو کر عبادت کیا کریں اور ازلت اور گوشہ نشینی کے بارے میں اس کتاب میں کافی دیٹیل بھی دی گئی ہے کہ کون سی چیز بہتر لوگوں سے انٹریکٹ کرنا بہتر ہے یا اکیلے رہنا بہتر اور انہیں اپنے ہاں کے علمی اجتماع سے دل برداشتہ کرنا چاہتے تھے پیس میں ریاکاری بھی ہو جاتی ہے اور بہت شہرت ہوتی ہے اور ہر وقت دوسروں کوئی پڑھاتے سکھاتے رہنا اور اپنے آپ کو بھول جانا یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تو امام مالک نے ان کو لکھا اللہ تعالیٰ نے رزق کی طرح عامال بھی تقسیم کیے کسی آدمی کی طبیعت نماز میں لگتی ہے روزے میں نہیں لگتی کوئی آدمی صدقہ خوب کرتا ہے لیکن روزے اتنے نہیں رکھتا کوئی جہاد میں خوش رہتا ہے اور نماز اتنی نہیں پڑھتا اور علم کو پھیلانا اور اس کی تعلیم دینا انسان کے بہترین عامال میں سے خیرکم من تعالیٰ والقرآن معلمہ اور اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں لکھا ہے میں اس پر خوش ہوں کتنی پوزیٹیو سوچ بجائے اس کے کہ انسان دوسروں کو دیکھ گمگین رہے کہ پھلاں یہ کر گیا میں کچھ نہیں کر سکا اور منفی سوچ اختیار کرنے جس کی وجہ سے کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے رشت تو کرنا چاہیے کوئی ہم سے زیادہ کسی بھی نیکی میں بہتر ہو تو رشت کرنا چاہیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں بھی توفیق دے لیکن اللہ کی تقسیم پر بھی راضی ہونا چاہیے کیونکہ علم بھی اللہ نے تقسیم کیا کچھ لوگ کوئی پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے کچھ کے پاس درمیانہ کچھ کے پاس بہت کم کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے کسی کے پاس تھوڑا ہوتا ہے کسی کے پاس جسمانی قوت زیادہ ہوتا ہے کوئی روحانی طور پر بہت مضبوط ہوتا ہے تو یہ ہر انسان کو اللہ نے مختلف پیدا کیا جب انسان کسی کو اپنے سے بہتر دیکھے تو رشت کر سکتا ہے دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی دیکھ لیکن کسی کا دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو جانے اور اپنا کام بھی چھوڑ بیٹھنا اور منفی سوچ اختیار کر کے رونا دونا شروع کر دینا اور نبو کرنا نبو کرنا اور اس میں بڑا دلجسپ ایک واقع ہے کہ ایک شخص کہیں جا رہا تو دیکھا کہ کوئی شخص بخاری پڑھ رہے تو اس نے اس پہ کمنٹ پاس کیا لوگ چاند پہ پہنچ گیا اور تم ابھی تک بیٹھے بخاری پڑھ رہے اس نے کہا تو پھر تمہارا کیا حال ہے نہ تم چاند پہ پہنچے اور نہ بخاری پڑھ رہے میں کم از کم بخاری تو پڑھ رہا ہوں حاکر چاند پہ نہیں پہنچا تو بات یہ ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے چاہے وہ چاند پہ جائے یا بخاری پڑھے لیکن صرف لوگوں پہ کمنٹس نہ پاس کرتا رہے یا لوگوں کے کام دیکھ کے خوش نہ ہوتا رہے یا لوگوں کو دیکھ کے جلتہ گھڑتا نہ رہے اس بات کی فکر کریں کہ وہ خود کیا کر رہا اور کیا کر سکتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے جو میرے حصے میں لکھا ہے میں اس پر خوش ہوں اور جب تک آپ اپنے کام پہ خوش نہ ہو اس کا نہیں مطلب فخر اور غرور کرنا کہ میں سب سے اچھا کرنا ہوں اور میں بہت بہتر کرنا ہوں اور جو میں کرنا ہوں تو کوئی کاری نہیں سکتا یہ نہیں سوچنا چاہیے بات یہ ہے کہ جو اللہ نے میرے حصے میں لکھا ہے اب دیکھئے کہ عام حالات میں بھی بعض وقت کسی کے حصے میں بوڑے والدین آ جاتے ہیں اور ان کی خدمت کر کے انسان جنت کما سکتا ہے کسی کے حصے میں اپنی اولاد کو نہیں دوسروں کے بچے پال نہ آ سکتا ہے کسی کے حصے میں کوئی اور نہیں کیا آ سکتی تو بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کے حصے میں لکھ دی آپ کو دے دی اس پر راضی ہو جائیں اسے ایکسپٹ کر لیں اور جو وقت ہے جو فراغت ہے اسے غنیمت جانے اور آخرت کی تیاری کر لیں کہتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرے عمل تمہارے عمل سے کم تر ہے مجھے امید ہے کہ ہم دونوں ہی نیکی اور بھلائی پر ہیں یہ بھی نہیں کہا کہ جو تم کر رہے وہ بیکار ہے اور جو میں کر رہا ہوں وہ زیادہ اچھا ہے کیا کہا جو تم کر رہے وہ بھی اچھا جو میں کر رہا ہوں وہ بھی اچھا ہے ہم دونوں ہی بھلائی پر ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالی کی تقسیم پر خوش رہنا چاہیے والسلام وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم